موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می نیم از عاطف افضل اور میں ویڈھیپورٹ ڈاٹ کوم کی جانب سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں ہیں وہ خوش ہوں گے اور انجوائی کرتے ہوں گے جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں تمام میمبرز جانتے ہیں کہ ہم ڈیلی موشن کار جو ہمارا کورس ہے وہ جاری ہے اور اب تک ہم نے اپنی چار کلاسیں کمپلیٹ کر لی ہیں اور آج ہماری جو ہیں وہ پانچمی کلاس ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست جو ہیں وہ اب تک کی تمام کلاسز جو ہیں وہ دیکھ چکی ہیں اور ان میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمارے گروپ میں اور ہمارے پیچ میں یا یوٹیوب کے چینل میں آپ کمنٹ کی صورت میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کورس آوٹلائن کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پانچوی کلاس میں ہم آج کیا سیکھیں گے سو یوزر ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی چینل سیٹنگ کہ آپ اپنے ڈیلی موشن کے چینل میں جو کچھ سیمپل سیٹنگز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا سیٹنگ ان کی ڈیفولٹ میں رکھتے ہیں تو میں اپنا براؤزر اور اس میں ایک ڈیلی موشن کو اپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے پہلے سے ہی ایک چینل ہم نے ایک کاؤنٹ کے کورس کے سٹارٹ میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کو میں نے لاغن کیا ہویا ہے تو جیسے ہی آپ مین پیج پہ آتے ہیں تو یہاں پہ 해�玩ہ سیٹنگ جو اپنا پہلے ہم جاتے ہیں چینل سیٹنگ میں اس کو ایڈٹ پہ کلک کرتے ہیں وہ چینل سیٹنگ میں ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ شیز ہیں وہ چینل کا نیم ہے جو کہ میں آپ کو پچھلی کلاس پہ بھی چینل ڈیزر جو ہم نے آرٹ بغیرہ ڈیزائن کیا تھا پچھلی کلاس میں اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کس طرح چینج ہو سکتا ہے اور اگر آپ یہاں سے آپ اس کو چینج کرنا چاہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس آجاتا ہے چینل یو ایرل ٹھیک ہے تو جب آپ ڈیلی موشن کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو چینل یو ایرل بنانے کی آپشن ملتی ہے جب آپ سٹارٹ میں جب ہم نے اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا لیکن کبھی کبھا ایسا ہو جاتا ہے کہ بھی آپ وہاں پہ چوز نہیں کر سکتے کہ بھی میں کیا چینل جو ہیں وہاں پہ رکھتے ہوں تو آپ اسی وقت اس کو ڈیفارٹ میں ہی رہنے دیتے ہیں لیکن اگر آپ بعد میں آپ کو سوچتے ہیں کہ میں چینل کا جو یو ایرل ہیں وہ چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ ڈیلی موشن میں چینل کے یو ایرل کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر میں اپنے ڈیلی موشن کا چینل جو ہیں وہ اوپن کرتا ہوں وڈ ہیپو کا جو چینل ہے ڈیلی موشن کا وہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ڈیسپلی کیا تو اگر آپ یہاں پہ اس کے یو ایرل کو دیکھیں تو یہ ہم نے جو بنایا ہوا ہے وہ یہ بنایا ڈیلی موشن ڈاٹ کوم سلیش وڈ ہیپو تو یہ آپ ایک دفعہ اس کو بنا سکتے ہیں ڈیلی موشن میں یہ آپ کو اپشن ملتی ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ میں اب چینج کرنا چاہوں تو میں اس کو ایک دفعہ چینج کر سکتا ہوں تو اب تک ہم نے جو بنایا تھا وہ ہم نے جو اپنے چینل کا بنایا تھا وہ ہم نے بنایا تھا پاک پنجابی کے نام سے جو ہم نے ڈیمو اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا سٹارٹ میں تو اس کا میں نے جو پاک پنجابی کے نام سے بنایا تھا تو اب اگر میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں اس پاک پنجابی والے یو ایرل کو تو وہ یہاں سے وانس چینج جو ہے میں اس پر کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس ایک آپشن آجائے گی کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی بھی یوزر نیم کوئی بھی آپ جو یہاں پر جیسے کہ پاک فنجابی فنی ویڈیوز سو آن جو بھی آپ اویلیبل ہو وہ آپ یہاں سے اس کو رکھ کے چینج کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے یہاں پر بتایا گیا کہ آپ نے یہ رکھا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا ایک چیز کہ آپ کو ڈیلی موشن ایک دفعہ چانچ دیتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو چینج کر سکتے ہیں بار بار اس کو آپ چینج کرنے کی آپشن ڈیلی موشن میں نہیں دی گئی سو آپ یوئرل چینج کرنا چاہے تو آپ یہاں سے یوئرل بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ آپ الاؤ کرنا چاہتے ہیں ری پوسٹ کو تو ری پوسٹ کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ایک ری پوسٹ کی کیا ہے تو آپ اس میں ہی بٹان گا دیلی موشن میں کیا ہے آٹو فیچر وڈیو جب بھی آپ کی جو فیچر وڈیو ہیں جو اوپن ہو تو وہ آٹو پلے ہو جائے اس کو آپ پر چیک رکھیں گے تو یہ آٹو پلے ہوگی اگر آپ انچیک کر دیں گے تو یہ آٹو پلے نہیں ہوجی لائف سٹرین اگر آپ دیلی موشن میں لائف سٹرین اس کو فیچر ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو انیبل کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو پھر وقت ابھی انیبل نہیں کیا کیونکہ مجھے لائف سٹریم نہیں کرنا تو کرنے کے بعد یہ آپ جو بھی چینجز کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو سیف کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی یہ سیٹنگ جو ہے وہ سیف ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹویٹر کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہے وہ ڈیلی موشن کے ساتھ آپ اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ دیں اور اس کو سیف کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو آپ کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلی موشن کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو ایکٹیوٹیز اپنے چینل پر شو کرنا چاہ رہے ہیں وہ فالو کا بٹن جو ہے وہ یہاں پر آپ کو آ رہا تھا یعنی سے کہ یہاں پر ابھی تو کے لاغین ہے اس وجہ سے یہاں پر نہیں آ رہا لیکن میں یہاں پر می چینل کا یہاں پر لنک ہو گا یہاں پر یہاں پر ایڈٹ آ رہا ہے تو جب آپ لاغین نہیں ہوں گے تو یہاں پر فالو کا بٹن آئے گا تو آپ وہ فالو کا بٹن یہاں پر ڈسپلی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس کو چیک رہنے دیں اور انچیک جو ہے اگر آپ کر دیتے ہیں وہ فالو کا بٹن وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اپلوڈ سٹارٹ سٹریمنگ لائک ایڈیو ایڈ ایڈ ایڈیو ٹو پلی لسٹ تو یہ آپ تمام چیزیں ڈیفالٹ ہی رہنے دیں ان کو چھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نوٹیفکیشن میں ہمارے پاس نوٹیفکیشن کیا آتی ہیں سپل نوٹیفکیشن جو ہے ڈیفالٹ سٹنگ ہی رہنے دیتے ہیں اس کو ہم کوئی بھی جو ہے وہ اتنا چیز نہیں کرتے لیکن اس میں جو اس کلاس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہیں وہ ہے آپ کا یوریل جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اپنا کسٹم یوریل جو ہے وہ ڈیلی موشن میں کس طرح تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کوئی اتنی زیادہ ایپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کو ڈیفالٹ ہی رہنے دیں تو بہتر رہے گا باقی اگر آپ چینج کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اکاؤنٹ سیٹنگ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اکاؤنٹ سیٹنگ اور اس کو بھی میں ایڈٹ کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے اکاؤنٹ سیٹنگ میں ای میل اڈریس ہے اگر آپ اپنا ای میل اڈریس چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ایڈٹ پر کلک کر کے اس کو نیو ای میل اڈریس جو ہے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں اس کے بعد ری ٹائپ کریں گے آپ دوبارہ سے ای میل اڈریس جو آپ نے نیو دیا ہے وہ یہاں پر ٹائپ کریں گے اپنا پاسورٹ دیں گے اور لینگوڈ سیلیکٹ کریں گے ڈیٹ اوف بیرہ آپ یہاں سے سیٹ کریں گے اس کے بعد کنٹری سیٹ کریں گے جن کو آپ تارگرڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے پاکستان لکھا ہوا تو میں اسkg پاکستان میں ہوں تو اس وجہ سے یہاں پر ڈیفولٹ پاکستان Gerade آپ جیسا بھی اس کو یوزいて کرنا چاہے آپ کر سکتی ہیں اگر آپ اپنا پاسورٹ بھول چکی ہیں اس کو چینج کرنا چاہ رہی بنا ٹائپ سے کنٹ کر وکش کرنے کے ساتھ بنیوارل رہا ڈریس کے د آپ پاسورٹ ٹائپ کر شکے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا فیس بک کے اکاؤنٹ کو آپ کو اٹیج کرنے کا کہ آپ جب بھی کوئی بھی فیس بک ڈیلی مشرد میں کوئی بھی ویڈیو آپ لگاتے ہو تو جو بھی آپ یہاں پہ اکاؤنٹ دیں گے تو وہ ویڈیو جو ہیں وہ آٹوماتیگلی اس اکاؤنٹ میں آٹو شیئر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کنیکٹ ٹو فیس بک پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے گوگل پلس کا پیج گوگل پلس کے پیج کو اگر آپ کنیکٹ کرنا چاہیں اپنے گوگل پلس کے پیج ڈیلی مشرد کی اکاؤنٹ کو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں سپل یہاں پر ایک گوگل پلس کے پیج کو کنیکٹ کر کے آپ کو دکھا دوں سپل یہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپشن آجائے گی کہ آپ کس ای میل ای میل کے ساتھ جوہینے اس کو اٹھیجateur کرنا چاہتا ہوا été یہ ای میل کے ساتھ میں نہیں کہنا چاہ رہا منزل�데 مرور مراقل پلس اکاؤینیا میں یہاں پر ایک ڈیم اکاؤنٹ دیکھیں ہم نے موپلس اکاؤنٹ � کیا پیجے میں مجال پلس اکاؤنٹ انتظار کو سکتے سکر چاہتا ہوں اس اکاؤنٹ کو میں کر ہوں گا تو یہاں پہ آپ کو ریکویسٹ فور پرمیشن تو آپ اس کو علاو پر کلک کر دیں گے تو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈیلی موشن میں جب بھی کوئی ویڈیو لگے گے تو گوگل پلاس میں آٹومیٹلی شیئر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی اوپشن ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو ویو دینا چاہتے ہیں تو آپ کا سوشل لنک بڑھتا ہے جس سے آپ کی ویڈیو جو ہیں وہ رینک ہوتی ہے کہ جتنی بھی آپ کی ویڈیو دوسری ویب سائٹ پر شو ہوتی ہے تو وہ ویڈیو آپ کی رینک ہوتی ہے گوگل کے بورٹس اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو جب ویڈیو کو رینک جو ہیں وہ رینکنگ ملتی ہے آپ جب بھی اس کو دوسری سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اس کے بعد سیٹنگ میں کوئی اتنی زیادہ امپورٹن چیز نہیں تھی سب سے امپورٹن چیز جو ہیں وہ یہی ہے کہ آپ اس پر یو ایرل جو ہیں وہ اپنا بنا سکتے ہیں کیونکہ یو ایرل جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ویب سائٹ کے ساتھ کا چینل جو ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کا نیم ہے اسی ویب سائٹ کے نیم کے ساتھ جو ہیں وہ آپ اپنا چینل جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں تاکہ جو یوزر جو ہیں وہ آپ کے چینل تک بہت آرام سے پہنچ سکیں تو اسی وجہ سے ہم نے بھی ویڈ ہیپو کا جو چینل کا نیم ہے وہ ہم نے وڈھیپو ڈاٹ کوم کے نام کے ساتھ ہی وڈھیپو ہی رکھا ہوا ہے تو یہ چیز تھی آپ اس میں سیٹنگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مونیٹائزیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے تو اس ویڈیو کو ضرور جو ہے وہ آپ دیکھیں مش نہ کیجئے انشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے